اس کے ساتھ ساتھ ابھی کل ہی میں نے قانون پاس کر دیا ہے اور یہ جو ہمارا قرآن شریف کہتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ سود لینا حرام ہے اور جس طرح سے سود لیے جا رہے ہیں جس طرح پچیس ہزار پینتیس ہزار دے کے دھائی لاکھ مانگے جا رہا ہے اب گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے قانون پاس میں کر چکا ہوں اب کوئی کسی سے اس قسم کے کرزوں کے عوض سود نہیں مانگ سکے گا نہ اس کو بلیک میل کر سکے گا یہ آلیڈی قانون پاس ہو چکا ہے اس کا مطلب سریع ہے کہ میں نے اگر ایک لاکھ روپے کرزہ لیا تو میں ایک لاکھ دے چکا ہوں اب کوئی اس کے اوپر پیسے نہیں دینے اچھا اگر لوگوں میں ساتھ کیا ہوا پاکستان میں وہ سنیں ایک لاکھ روپے ماں کے لاش کے لیے لیا ہے بچے کی فیس کے لیے لیا اس ایک لاکھ کے اوپر جو آٹھ لاکھ روپے مجھ سے لیے لیا ہے بلیک میل کر کے وہ پیسہ کون واپس دلوائے گا جس نے زیادتی کی ہے وہ ہمارے پاس کیس لائے اسے بھی واپس دلوائیں گے انسی سے واپس دلوائیں گے لیکن یہ قانون بن چکا ہے آپ اسو ذہن میں رکھیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں اب کوئی شخص کسی سے سود نہیں لے سکتا صرف اس کے جو پیسے ہیں صرف وہ واپس لے گا دیکھ لیں بھائی میں آپ سب کو بتا دوں دیکھنے والوں کو گورنر صاحب نے بہت بڑا انیشیٹیو لیا ہے جو لوگ مجھے پریشر دے رہے ہیں کہ ہمارے پر خودکشی کے علاوہ راستہ نہیں ہے ہم فس گئے اس قرضوں میں آن لائن اپلیکیشن کے آپ کو اب ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے جو ایکچویل پیمنٹ ہی آپ دے چکے نا وہ تو آپ کو نووے دن کا بولتے ہیں اور ایک ہفتے بعد آپ کے گھر آ جاتے ہیں کہ لاؤ پیسے ابھی واپس کرو تمہیں مار دیں گے کارٹ دیں گے تمہاری تصویریں چلا دیں گے اگر آپ نے ان سے پندرہ ہزار روپے لیا تکرزور پندرہ ہزار دے چکے ہیں تو اب مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے سٹیٹ کا ریاست کا باپ یعنی گورنر سندھ آپ کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ بھائی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈینیس پاس ہو گیا ہے ختم اب آپ کو کوئی فون تک دھمکی دے یہ گھنٹی لگی ہے گورنر آس کے باہر وہاں پہنچانا ہے میرے پاس لیا نا میں ملوا دوں گا آپ کو گورنر صاحب سے قانون پاس ہو گیا ہے اس کے مطلب یہ قانون لاغو ہو گیا ہے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں بہت بڑی خبر ہے پورے پاکستان کے لئے اور پیجز والے اس خبر کو عام کریں جتنے بھڑے پیجز ہیں چھوٹے پیجز ہیں یوٹیوبر سے اس ویڈیو کو لگاؤ بھائی تاکہ لوگوں تک میسیج پہنچے ہیں لوگ پاگل ہو گئے ہیں لوگ اپنے رکشے بیچ رہے ہیں گاریاں بیچ رہے ہیں وہ اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں کل تک ایسی فیملی آئی سر اس نے اپنے بچی کی کان کی سونے کی بالیاں تین ہزار روپے کی بیچ کے انہیں اپلیکیشن والوں کو پیسے دی ہیں انساء اللہ فکر نہ کریں آپ کسی کو کوئی چیز بیچنے کی ضرورت نہیں ہے میں پہلے بھی کہ چکا ہوں کوئی کسی کو دھرا رہا ہے دھمکا رہا ہے بلیک میل کر رہا ہے اب فکر کیوں کرتے ہیں چلیں آئیں اس گورنر ہاؤس کے باہر آ کے بیل بجائیں آپ کا اپنا گورنر موجود ہے ان سے نمٹنے کے لیے بہت شکریہ سار اس ویڈیو پر لازمی شکریہ جائے گا اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کدھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کتھن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اپنی پہچان کے لیے بول پاکستان کے لیے بول ہمارا پاکستان مشن معیشت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے